اسرائیل نے پچیس اکٹوبر کی رات کو ایران پر ہوای حملے کیے جن میں قریب سو لڑاکو ویمانوں نے بھاگ لیا اس حملے کو اسرائیل نے آپریشن ڈیز آف ریبنٹس نام دیا اسرائیل کے انسار اس حملے میں ایران کے چھارس سین ادھکاری کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایران کی مسائل نرمان اکائیو کو بھی نقصان پہنچا ہے حالکہ ایران نے اس حملے میں ہونے والے نقصان کو معمولی بتایا ہے تو وہیں اب آپ کو بتا دے یہی سب دیکھتے ہوئے ایران اسرائیل سے حملے کا بدلہ لے گا یہ سو فیسدی تیہ ہے لیکن اس بار ایران صرف اسرائیل سے ہی نہیں بلکہ امریکہ سے بھی پتی شود لے گا ایران اور اس کے پروکسی عرب میں موجود امریکہ کی سین ایویس کو سماپت کرنے والا سین ابھیان لانچ کرنے جا رہا ہے بریٹیش انٹالیجنس ایجنسیوں کو جو انپوٹ ملا ہے اس سے خامنی اور ان کی سینہ کے خطرناک اور خونی پلان کا کھلاسہ ہوا ہے اس کا مطلب ایران کا نیا پلان ہے جس نے وہ صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ اسرائیل کے باہر اس کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے ریپورٹس کے انصار ایران اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی نقصان پہنچانے کی یوجنا بنا رہا ہے یا اسرائیل پر بیلسٹک مسائلیں دھاک سکتا ہے اور امریکہ اور یوروپ میں اسرائیل کے دو تواسوں کو بھی خطرہ ہے اس کے علاوہ عرب میں موجود امریکی سینے بیس پر بھی حملے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک ساتھ تین مورشے کھولنے کی یوجنا بنائی ہے اس کے تحت امریکہ اور یوروپ میں حملے کو ایران کے سلیپر سیل اور فیادین حملوار انجام دیں گے ایران نے کئی دیشوں میں اپنے سلیپر سیل کو سکریے کر دیا ہے اور فیدائیدین حملواروں کو بھی تیار کیا ہے پتا دیں کہ اسرائیل کے اندر آدمغاتی حملواروں کو بھی وی آئی پی لوگوں کو نشانہ بنانے کا کام کیا گیا ہے جبکہ اسرائیل کے باہر سلیپر سیل کو اسرائیل دھوتاواز کو اڑھانے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اسرائیل سینکو کو مارنے کی کوشش بریٹش انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ پر موہر اس وقت لگ گئی جب تیل عویب میں آدمغاتی حملے شروع ہو گئے اسرائیل سینہ نے ایران میں زبردست ہوای حملے کیے اسرائیل نے ایران کی فیدائیدین حملے شروع ہو گئے تیل عویب پہ ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک ٹرک سے کچل کر اسرائیل سینکو کو مارنے کی کوشش کی یہ گھٹنا تیل عویب لیلوت سینے بیس کے پاس ہوا ہے شک ہے کہ ایران کے آدمغاتی حملوار نے بیس کے پاس موجود سینکو پر ٹرک چڑھا دیا اس حملے میں قریب دس سینکو کی موت ہو گئی اور پچاس زیادہ جوان گھائل ہیں کئی سینکو کی خالت گم بھیر ہے اس لیے مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ سکتی ہے بتا دے کہ اسرائیلی سینکو نے ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر موقع پر ہی اسے موت کی گھاٹ اتار دیا اس حملے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیا ہائی ایلرٹ ہو گئی ہے اسرائیل میں موجود ایران کے سلیپر سیل کو ڈونہ جا رہا ہے تیل عویب میں جو کچھ ہوا اسے ایران کے فیدائیدین حملے کی شروعات مانا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ایران کے سلیپر سیل سیف اسرائیل میں ہی نہیں بلکہ امریکہ اور ایروپے دیشوں میں بھی حملہ کریں گے ان کے ٹارگٹ پر اسرائیلی دوتاواز ہے وہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ بریٹیس انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مطابق ایران کے سلیپر سیل ایرانی جنرل کاسم سولیوانی نے بچھائی تھی کاسم سولیوانی ایران کے قدوس فورس کی مکھیہ تھے امریکہ نے سال 2020 میں ان کی ہتھیا کر دی تھی دنیا بھر میں فیل ایرانی سلیپر سیل اور فیدائیدین حملہ باروں کو ایران کی قدس فورس ہی مینج کرتی ہے فنڈنگ صریح کر انہیں ہر ضروری چیز قدس فورس ہی مہویا کراتی ہے سولیوانی کے معنی جوانے کے بعد قدس فورس کو اسماعیلی کانی ہیڈ کر رہے ہیں چبکہ ایران کی کئی دیشوں میں ایزرائل اور امریکہ کے خلاف حملہ کا فیصلہ کیا ہے تو کانی اپنے کام پر لگ گئے ہیں سوتروں کے مطابق تہران میں موجود انڈرگراؤنڈ بنگکر میں کانی سلیپر سیل کو وادش دے رہے ہیں حملے کے لیے انہیں ٹارگٹ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایزرائل اور ایران یود کا سب سے خطناک اور کھونی چرن شروع ہونے جا رہا ہے اس چرن کا نام آتمخاتی حملہ ایزرائلی اور امریکہ پر اب بہت بڑا خطرہ منڑا رہا ہے اگر اس خطرے کو نہیں ٹالا گیا تو ایران اور اس کے سلیپر سیل ایزرائل کے ساتھ امریکہ کو بھی بڑا زخم دیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس جولائی میں ایزرائل نے تیل عویب پر ہوئے مسائل حملوں کی جواب میں یمن کی ہوتیوں کے خلاف ایک ابھیان شروع کیا اس ابھیان میں ہوتی نیاندرد بندرگاہ شہر حدیدہ کو لکش بنایا گیا انت ایف ٹھٹی فائیو آدھی جیٹ نے اس آپریشن کا نترت کیا جس نے ویشلیشنوں کو دھیان آکر شیط کیا کیونکہ یہ ایزرائل سے 1700 کلومیٹر دور کیا گیا تھا یا یمن میں اسرائل کا پہلا سیدھا حملہ بھی تھا फिलाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही आपको मारा वीडियो कैसा लगा हमें कवेंच करके आप ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें